بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم پوشش کریں گے کہ ایسے لوگوں سے بات کی جائے جو یہ کمپلین بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جوب آفر آنے کا چانس کم ہے یا آن نہیں رہا لیٹ ہو رہا ہے یا مرضی سے نہیں آرہا یا جیسے ہم چاہ رہے ہیں ویسا رسپونس نہیں ہے ان تمام باتوں کو ملا کر ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کی بات کسی حد تک چونکہ وہ جس تک سے ہم چاہتے ہیں یعنی کہ فر ایزیمپل بعضوات لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ سی بی اور کارپریٹس سکھانا شروع کر دیں تو دیکھیں اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کسی ایک پرسنل کے لیے یا سب کو ایک ہی طریقے سے نہیں دیکھا جا سکتا یعنی کہ فر ایزیمپل اگر ہم کوئی اگزیمپل سیمپل لے بھی لیں کارپینٹر کا تو اس کا ڈاکٹر سے کا تعلق ہوگا اور اگر ہم ڈاکٹر کے اوپر کام کر کے دکھا دیں گے تو اس کا پلمبر سے کا تعلق ہوگا اس لیے یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک ہی ویڈیو کے اندر کارپینٹر کو پلمبر کو اور نرس کو اور ڈاکٹر کو ایک کر دیں ہمارے لیے پوسیبل نہیں ہے تو کچھ چیزیں آپ نے سمجھنی بھی ہیں لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ آپ کی جو کبھر لیٹر اور سی وی ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو اور ویسی ہی ہو جیسے کہ ہم چاہتے ہیں بارال یہ تو پہلا پوائنٹ ہے کیونکہ اس میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی کیوری ہو کوئی بھی سوال ہو تو آلریڈی یہ جو سٹرپ چل رہی ہوتی ہے اس میں بھی نمبر چل رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات سکرین پر بھی ٹیم دے دیتی ہے نمبر جو کہ بہت بڑھ بڑھ لکھے ہوتے ہیں اس کے بعد میسج آتا ہے یوٹیوب کی ویڈیوز میں کہ نمبر تو آپ نے دیا ہی نہیں تو یہ بہت ہی کجیب سے آلگتا ہے جیسے آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی لیکن آپ نے سکرین کو نہیں دیکھا تو ایسا مت کریں آپ کے پاس سارے نمبر آ رہے ہیں اس میں موائل نمبر بھی ہے اس میں لینڈ لائن نمبر بھی ہیں آپ کانٹیک کریں پاکستان کے وقت مطابق دس بجے سے لے کر پانچ بجے تک کوشش کریں ایسا ہو سکتا ہے کہ فون نہ پک ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ فون انگیج ہو تو دوبارہ کوشش کر لیں ایک ہی کوشش کر کے مت چھوڑیں ویڈس اپ پہ کال مت کریں کال نمبر کال کے لیے لینڈ لائنڈ یوز کریں اور اگر آپ لینڈ لائنڈ یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں ماں پر افکورس وہ کال چارج ہوتی ہے تو پھر آپ جو ہے آپ موبائل پر میسیج چھوڑ دیں اور اس کا انتظار کریں ہو سکتا ہے وہ میسیج کا جواب بارہ گھنٹے میں آئے یا آرہ تالیس گھنٹے میں آئے تو اس کو ٹائم دیں ان باتوں کو سمجھنی کی ضرورت ہے اور ویڈس اپ پہ کال نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیم کال پک کرنے کے لیے ہے ہی نہیں لینڈ لائنڈ کی جو ٹیم ہے وہی پک کرتی ہے ویڈس اپ والی کال پک نہیں کرتی ہے تو یہ تمام باتیں آپ کی دماغ میں ہونی چاہیئے اب اس رول کو سمجھتے ہوئے نرازگی کم ہو جائے گی کیونکہ بہت سال لوگ نراز ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے فون ٹو پک کیا ہی نہیں اب وہ جو ہمارے فرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اٹھتے ہی جو ہیں وہ تین چار بجے ہیں مطلب مارکٹس کھلتی تین چار بجے ہیں اور پانچ بجے وہ لنچ کر کے ویڈیوز دیکھنا شروع کرتے ہیں پھر کال کرنا شروع کرتے ہیں اور جو بیرزگار ہیں وہ بھی یہی معاملہ ہے پوری رات جگنے کے بعد کلچری خراب ہو گیا ہمارا ہمارا سسٹم خراب ہو گیا ہے جس کی وجہ سے لڑائی پیدا ہو رہی ہے مگر امید کر تو نہیں ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کاموں کے حوالے سے جس کو ہم سیلف ایمپلائیٹ کہتے ہیں ایس ای پی پی پرگرام ہے ایس ای ای پی کا پرگرام ہے کہ آپ نے سیلف ایمپلائیمنٹ کرنی ہے یہ بہت زبردست بات ہوتی ہے بہت شاندر بات ہوتی ہے اور میں پرسنلی پسند کرتا ہوں اگر آپ مجھے بولیں گے کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں تو میں کہوں گا کہ مجھے ایس ای پی پی پسند ہے جو بھی انسانی کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ زندگی بھر خوشحال رہتا ہے کیونکہ وہ نہ وہ اپنی انویسمنٹ لگا رہا ہے اور نہ ہی وہ اپنی مکمل طور پر کوئی ایمپلائیمنٹ پر جا رہا ہے تو بہت شاندار سی چیز ہو جاتی ہے کہ آپ سیلف ایمپلائیمنٹ پرسن کے طور پر کام آتے ہیں اچھا اب اس میں اس سے پہلے کہ لوگ اس کو کرٹیسائز کریں کہ ایسا نہیں ہوتا بیسا نہیں ہوتا مجھے پتہ کیا ہوگا لیکن میں آپ کو اس کے نوک کوٹس بھی دوں گا سکرین کے اوپر روک کر کے آپ اپنے آپ کو وہاں ڈھونڈ سکتے ہیں اگر آپ ہیں تو اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سمجھنا ہے بات کو سب سے پہلے آپ نے بلکہ میں کوئی سکرین پر لے جاتا ہوں ہم سیمپلی سکرین پر جا کے ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم سیف ہو اور آپ کو پروف ملتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کینیڈا.ca پہ آجائیے سیلف ایمپلائیمنٹ پرسن سیلیکشن کریٹیریہ یہاں پر آپ آئیں گے آپ اس قسم کے انسان ہوں کہ جو سیلف ایمپلائیمنٹ پرسن بنتا ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ we need some assessment وہ آپ کو کرنی ہیں یہاں پر آپ کو minimum points get کرنے ہیں جو کہ آپ پر رکھے ہوئے ہیں 35 points after we grade you based on 5 selection criteria point system یہاں پر آپ نے جو sections ہیں ان sections کو ملا کر کہ آپ نے ایک score کرنا ہے جس کے بعد آپ eligible ہو جائیں گے اور سیلف ایمپلائیمنٹ پرسن مانے جائیں گے یہاں پر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی ratio کیا چل رہا ہے دیکھیں ratio کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہم بات کر رہے ہیں اگر یہاں آپ fit بیٹھ گئے تو باقی مرضی پھر کینیڈا کی ہے کہ آپ کو کتنے سالے کتنے عرصے میں بلاتی ہے تقریباً 24 مہینے کا یہ پروگرام ہے آپ کو بلائے گی تو آپ چلے جائیں گے آپ کو نہیں select کیا جائے گا due to medical due to whatever reason تو پھر آپ نہیں جائیں گے یہ ہے criteria اب اس کے اندر آپ اس کو اگر آپ ratio سے count کریں گے کہ 20 جا چکے ہیں تو میں کیوں نہیں گیا تو یہ تمام باتیں بکار ہیں ratio و ratio کچھ چیز نہیں ہوتی اپنی بات آپ کریں ہمیشہ اور کبھی بھی کسی کے بارے میں ہم سے detail مت لیں کہ مجھے data رکھے دیں وہ ممکن نہیں ہے your score اب یہ score دیکھ لیجئے document جو آپ کو چاہیے score کیسے کرنا ہے تو یہ آپ کو میں short end بتاؤں تو education آپ کو maximum 25 point دلواتا ہے experience آپ کو 35 point دلواتا ہے age آپ کو زیادہ سے زیادہ 10 point دلواتا ہے اور ability in English and French جو ہے آپ کو 24 point دلواتا ہے اور جو adaptability ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کو 6 point دلواتا ہے اس طرح آپ 100 point maximum لے سکتے ہیں آپ کو score کتنا ہوگا یہ تو آپ پہ ہے نا اب یہاں پہ دیکھ لیجئے جیسے آپ نے کہا کہ اپنی بات کیا کریں تو یہ ہے your score اب آپ نے کیا score لیا ہے تو آپ کا اوپر ہوگا اب یہاں پہ point education system کو دیکھ لیجئے تو یہاں پر انہوں نے آپ کو ایک چارٹ دے دیا ہے کہ اگر آپ پی ایج ڈی ہیں بات آپ کی ہو رہی ہے اگر آپ پی ایج ڈی ہیں and at least 17 years of full time اور fault of equipment سڑھی ہے تو پچیس point آپ کو مل جائیں گے لیکن اگر آپ your completed high school کیا ہوئے تو پانچ point ملیں گے اب depend یا کرتا ہے معاملہ آپ کا ہے ہم سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ اپنا بتائیے ہم کیا بتائیں پی ایج ڈی آپ نے کرنا ہے high school آپ نے پاس کیا ہے تو اگر آپ پچیس point کی جگہ پانچ point لے رہے ہیں تو اس میں کسور کنسلٹنٹ کا نہیں ہوتا ہے آپ اپنی جو وہ ہے report وہ بناتے ہیں یہاں پر point of experience ہے زیادہ زیادہ پینتیس point لے سکتے ہیں لیکن اگر دو سال آپ نے کام کیا ہے تو آپ eligible ہو جائیں گے اور آپ کو بیس point ملیں گے لیکن اگر آپ نے پانچ سال زیادہ کام کیا ہے تو آپ کو پینتیس point ملیں گے اس طریقے سے point of age آپ age میں دیکھنا ہے کہ اگر آپ سولہ سال یا اس سے under ہیں تو آپ کو کوئی point نہیں دیں گے اور اگر آپ سترہ سال کے ہیں تو آپ کو دو point ملیں گے اگر آپ اٹھارہ سال کے ہیں تو آپ کو چار point ملیں گے لیکن اگر آپ اکیس سے انچاس سال کے ہیں تو آپ کو دس point ملیں گے which is maximum اسی طریقے سے جب آپ reverse مارتے ہیں تو اگر آپ ترپن سال کے ہو جاتے ہیں دو point ملیں گے اور اگر آپ چوون سال کے ہو جاتے ہیں تو point نہیں ملیں گے یہ تمام آپ نے دیکھنا ہے لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ from 16 to 54 you are eligible اب ظاہر سے بات ایک کمنٹی یہاں پر یہ بھی آ جائے گا کہ میں پچھون سال کا ہوں میرا کیا ہوگا تو ان لوگوں سے یہ اس ویڈیو بات نہیں ہو رہی ہے وہ escape بھی کر سکتے ہیں point for language ability maximum 24 points تو یہاں پر آپ آ جائیے یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح اگر آپ نہیں کرتے تو zero مان لیجے گا جو لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں کروں گا تو جو کریں گے ان لوگوں کو زیادہ زیادہ 24 point مل سکتے ہیں وہ کتنا کر پائیں گے تو depend کرتا ہے دیکھنے کی بات ہے اب یہاں پر یہ تمام چیز آپ کو سمجھ جیبے آ رہی ہیں یہاں پر میں زیادہ ڈیڈل مینے جاؤں گا یہاں پر آپ پھول سکتے ہیں canada.ca پہ available ہے یہ official website ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں point for adaptability اگر کوئی آپ کو adapt کرتا ہے آپ کو 6 point مل جائیں گے یہاں پر پورا کے point maximum 6 point cases کے دے رہے ہیں adaptability کے دے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو relative in Canada previous study in Canada previous work in Canada اگر کسے کا اواز ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو زیادہ بڑے point بھی نہیں ہے پانچ پانچ points ہیں جن کے پاس ہوگا وہ لے لیں گے مگر وہ لے لیں گے سمپل سی بات یہ ہے اب آپ آگئے یہاں پر canada.ca کے اوپر جہاں پر self employment person کی eligibility آگئی تو یہاں پر دیکھتے رہے گا eligibility کیا ہے have relevant experience وہ تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ تمام چیزیں یہاں پر آگئی ٹھیک ہے اب آپ آجائیے کہ اب ہم بات کر لیتے ہیں کون لوگ eligible ہیں اور ان لوگوں کا knock code کیا ہوگا تو دو چیزیں ملنے والی ہیں آپ کو یہاں سے ایک آپ کو knock code ملنے والا ہے اور ایک آپ کا eligibility وہ ملنے والی ہے آپ librarian ہیں top کا knock code ہوگا 5111 یہ آپ کا knock code ہوگا اگر آپ for example آپ editor ہیں آپ journalist ہیں آپ professional occupation public relation and communication ہیں translator ہیں producer ہیں آپ musician ہیں آپ dancer ہیں actor ہیں comedian ہیں painter ہیں تو آپ اپنی knock code دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ پر لگا دی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ آجائیے آپ technical میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو audio and video recording ہے film and video camera operator ہیں آپ other performers ہیں آپ coach ہیں sports میں ہیں یعنی کہ آپ کے سامنے میں نے تمام کوئی کم از کم از کم 25 تیز تو ہوں گے تو اگر آپ ان پیشوں سے منسلق ہیں آپ کے سامنے سب رکھ رہا ہوں آپ screen drop کر پڑ سکتے ہیں اگر آپ ان پیشوں سے منسلق ہیں تو آپ کے knock codes آپ مل گئے اور آپ پیشے ہیں وہ آپ سامنے آگئے یہ لوگ اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں پہلے سیکشن کے اندر آپ کو اپنی اسیسمنٹ کرنی ہے اپنا سکور آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد اپنے نوک چیک کریں گے اس سے بھی افارہ ہو جائیں گے پھر ہے آن لائن بھرنے کا سسٹم آن لائن بھریے اور اس کی فیز بھریے فیز جو ہے تقریبا تقریبا رفلی آپ فیملی جمع کر سکتے ہیں اور فیملی کے بھی پانسو چھے سو دولر کے ساب سے آپ جمع کریں گے بچے ہیں یا وائیف ہے جو بھی ہے لیکن فیملی کو لے کے جا سکتے ہیں یہ پروگرام کس اس کا ہے یہ پروگرام نہیں ہے یہ پروگرام پی آر پروگرام ہے پی آر کے لیے کیجئے کوئی کمی ہے اس کو پورا کیجئے اور پورا کرنے کے بعد آپ دو کمی مارک ہو جائے تو اس کے بعد آپ آر لائن اپلائے کر کے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں تقریبا دو سال جو ہے انہوں نے رکھے ہیں باقی انہوں کا ہماری مرضی ہے یہ بھی اس سے اوپر ہو جائے تو آپ کینیڈی گورنمنٹ کیونی ہمارے فائنل ڈیسیشن میکر وہی فیصلہ کریں گے کہ آپ کب دینا ہے کیوں دینا ہے اور وہ ٹائم کیا ہوگا جب آپ پی آر کے لیے انیویٹیشن لیٹر آئے گا اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ ہمارے آفیس سے اسیسمنٹ بک کروا سکتے ہیں یہ سب کیا ہے میں نے بتا دیا آپ کو سمجھ میں آگیا تو آپ مزید پڑھ سکتے ہیں سمجھ میں آجائے گا اگر آپ اسیسمنٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے یا اپنے اوپر اس کو مزید فوکس کرنا ہے سمجھتے ہیں میں سیلف ایمپلائیمنٹ بن سکتا ہوں تو پھر آپ ہمارے آفیس سے صرف اسیسمنٹ بک کروا سکتے ہیں جو انہوں نے بتایا ہے وہ مجھے ہیلپ کرنی ہے تو آپ اس کے لیے لینڈ لینڈ پہ فون کر سکتے ہیں ورڈ سیپ پہ میسیج کر سکتے ہیں آپ کو ریپلائی